بوجھ دلو یعنی کے ایکویریس آج آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ازائم کے حصول کے لیے یا اپنے کریئر کے لیے جو بھی نظریات ہیں ان کو سب کے سامنے لانا ہوگا وہ وقت قابل دریافت ہو سکتا ہے آج سازگار تعلقات کو کارامت بنانے کے لیے اپنے کاروباری اثر و رسوخ استعمال کرنے ہوں گے آج آپ اپنے خواہ پورے کرنے کے بارے میں بھی سوچیں گے آپ اپنی محبت کو لے کر محبوب کے بارے میں کافی بڑے بڑے خواہ دیکھ رہے ہیں تاکہ مشترکہ طور پر محبت کے بڑھتے ہوئے اور پھلنے پھولنے کا موقع مل سکے اس خواہش کی وجہ سے آپ کو خود میں بہت ہی اعتماد اور طاقت بھی محسوس ہوگی آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر یاکوت لکی رنگ نیلا حاکم سیارہ یورنس انصر ہوا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بوجھ ہمل یعنی کے ایریس آج آپ کی محنت کا حقیقی طور پر رنگ لانے کا امکان ہے کسی قریبی دوست کے ساتھ آسازگار حالات بننے کا بھی موقع ملے گا جس سے آپ کے مالیاتی منصوبوں اور ترقیاتی منصوبوں کی کامیابی ممکن ہو سکتی ہے آج آپ منظم طریقے سے تمام حمور کو حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ منپسند نتائج اور بہترین طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں شادی شدہ افراد کو آج افواہوں سے بچ کر رہنا ہوگا کیونکہ کوئی آپ کے گھر کے محول کو اور آپ کے نیجی تعلقات کو خراب کرنے کی مکمل کوشش کرے گا لہٰذا اردگیت کے لوگوں پر اور اردگیت کے محول پر اپنی بھرپور نظر رکھیں آپ کا لکی نمبر ہے سات اور چار لکی پتھر ہیرہ اور یاکوت لکی رنگ سورخ حاکم سیارہ مریخ انصر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوسرطان یعنی کے کینسر آج آپ کو اپنی خفیہ صلاحیتوں کو سب کے سامنے لانا ہوگا اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہوگا آپ کی بہت سی خوبیاں جن سے لوگ بے خبر ہیں انہیں بنانے کی کوشش کریں آپ کسی سے کم نہیں ہیں محبت کے معاملات میں آج آپ کو بہت ہی مہربانی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے سامنے والے کے مزاز میں کچھ بگاڑ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی طبعت اور آپ کا نرم رویہ دیکھ کر سب الجن سلج جائے گی آج آپ کو کسی طرح پریشانی سے گھبرائے بغیر اپنے افسران سے بات چیت کر کے اپنی ملازمت کے امور کو بھی حل کرنا ہوگا تاکہ اضافی آمدن کے حصول کا ذکر ممکن ہو سکے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موٹی اور مونسٹون لکی رنگ سفید حاکم سیارہ چاند انصر پانی اور آپ کا لکے دن جمعرات ہے بوجدی یعنی کے کیپریکون آج بحث کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آپ کو اپنے رابطے استوار کرنے ہوں گے تاکہ ایک نیا اور سازگار تعلق بنا سکیں اس کے نتیجے میں آپ کا کسی ایسے ساتھی سے تعلق استوار ہوگا جس کے ساتھ آپ کے لیے بہت ہی کار آمد ثابت ہو سکتا ہے آپ کو مزید پیشاور آنا خوشحالی کے لیے اور خوشحال تعلقات بنانے کا بھی بہترین موقع ملے گا آج آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ نئے امکانات ملنے کا موقع میسر ہو رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانا اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے آج آپ اپنے محبوب پر اعتماد کریں اور محبوب کے ساتھ جذباتی روابط پر بھی توجہ دیں آپ کا لکی نمبر ہے تین اور ساتھ لکی پتھر سلمانی پتھر لکی رنگ گہرہ سبس حاکم سیارہ زہر انصر مٹی اور آپ کا لکی دین جمعہ ہے بوجوزہ یعنی کے جیمنائے آج آپ اپنے مالیاتی منصوبر پر غور کریں گے جو کافی عرصہ سے التوا کا شکار ہیں ان کو لے کر آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں اور خیال آ سکتے ہیں اس سے آپ کی حوصلہ افضائی بھی ہوگی لیکن آپ کو مطمئن رہنا ہوگا شادی شدہ افراد کے تعلقات کے درمیان کچھ غلط فہمیاں آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہونے کا امکان ہے لہٰذا گفتگو میں اعتیاد برتنا بہت ضروری ہے آج بین بلائے مہمانوں کی آمد متفقہ ہے جس سے گھریلو مصروفیات بڑھ جائے گی اور اخراجات بھی بڑھنے کا امکان ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر زمول لکی رنگ براؤن حاکم سیارہ تارت انصر مٹی اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بوجھ اسد یعنی کے لیو آج آپ کے پاس اچھا وقت ہے کہ آپ اپنے کام کی زندگی میں اور ذاتی زندگی میں توازن رکھ سکیں اور خواہشات کا اظہار بھی کر سکیں اس حوالے سے آپ کو مزید اپنے دل کو کھلا رکھنا ہوگا سم مسائل اور پریشانیوں کا حل بہترین گفت و شنود سے نکل سکتا ہے اس وجہ سے بہت سے معاملات آسانی سے بھی حل ہو سکتے ہیں اور آپ مکنہ تیس کی طرف جب اپنی طرف کھینچیں گے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے سٹوڈنٹس کو آج سکولرشپ یا انٹرنشپ کی آفر ملنے کا بھی امکان ہے جس سے وہ اپنے کریئر میں مصبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پرتل لال اور جاکور لکی رنگ سنہرہ اور نارنجی حاکن سیارہ سورج انسر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوجھ میں زان یعنی کے لیبرا آج آپ پر منحصیر ہے کہ آپ نئے ارادوں کے ساتھ اپنے منصوبوں کو کیسے تکمیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مساوی حالات پیدا کرنے ہوں گے اس وجہ سے آپ کے کام کی زندگی کا شیڈول تبدیل ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں آپ کو آج اپنے رشتوں میں اعتماد پیدا کرنا ہوگا تاکہ آپ کو ان کی توقعات میں پورا اترنے کی کوشش ممکن ہو سکے سب لوگ ہی آپ کے حمایت میں بولیں گے اور ہر طرح سے آپ کا ساتھ بھی دیں گے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر سنگیش لکی رنگ سفید حاکم سیارہ زورہ انصر ہوا اور آپ کا لکے دن جمعہ ہے بوجھ ہوت یعنی کے پائیسیز آج آپ کو اپنے پیشاوارانہ سفر میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ انتظار کرنا ہوگا تاکہ اچھے سے اپنے کریئر میں آگے بڑھ سکیں اس بات کو لے کر آپ کو کافی حد تک پر امید بھی رہنا ہے اس لیے اپنے تمام امور کو ایک شیڈول ترطیب دے کر حل کرنے کی کوشش کریں آج شریکی حیات کے ساتھ مالی اخراجات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بحث و مباسے کا بھی امکان ہے اس لیے خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں روحانی اور ذہنی سکون کے لیے آپ کو کسی مذہبی تقریب میں شرکت کرنی چاہیے اور کسی روحانی شخصیت سے فیض بھی حاصل کرنا ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پتھر قیمتی رنگدار لکی رنگ ارگوانی حاکم سیارہ نیپ چون انسر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ کاؤس یعنی کے سیجیٹیریس آج آپ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے خوشگوار اور تعلقات بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جس سرمایہ کاری اور کرس کے ضرورت ہے ان لوگوں کی مدد سے پوری ہو سکے اور وہ بھی آپ کی خوشمزاجی اور ذمہ داری دیکھ کر آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں آج بہن بھائیوں کے روزگار کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہوگا ان کے لیے اچھی نوکری کا انتظام کر کے ان کے لیے روزگار کا ذریعہ بنانے کا بھی وعدہ کرنا پڑ سکتا ہے جس سے والدین آپ سے خوش ہو جائیں گے آپ کا لکی نمبر ہے تین لکی پتھر پکھراج لکی رنگ سورخ حاکم سیارہ مشتری انصر آگ اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے بوجھ اقرب یعنی کے سکور پیو آج آپ کی فضول خرچی اور سخافتی مزاج کی وجہ سے مالی بجٹ میں توازن خراب ہو سکتا ہے لہٰذا لیندین کے معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا ہوگی آج آپ کو کاروباری امور میں نئی توانائی اور جوش کو بھی شامل کرنا ہوگا اس سے آپ کے کام مزید آسان ہو جائیں گے اور آپ کو ذہنی اتمنان سے کچھ اہم گھریلو فیصلے بھی کرنے ہوں گے تاکہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو آج آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم سرگرمیوں پر بھی غور کرنا ہوگا ان پر جو خرچ کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں ان سب چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا اور ان کو اپنے کریئر کے حوالے سے بھی بریف کریں آپ کا لکی نمبر ہے چار تین اور آٹھ لکی پتھر موٹی اور مونسٹون لکی رنگ سفید حاکم سیارہ چاند انصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوسور یعنی کہ ٹارس آج آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پر غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ کی ایک دوست سے ملاقات ہو وہ آپ کی بہت سے کاروباری امور میں تبادلہ خیال اور بات چیت کرے گا آج آپ اپنے مالی لین دن میں کافی حد تک موتات رہیں کسی بھی اجنبی پر بھروسہ کرنے سے گریز کریں محبت کے معاملے میں آج آپ کو اپنے محبوب کا یا شریک کے حیات کو اپنے احساسات اور جذبات کے بارے میں کھل کر بتانا ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون طور پر گزارنا ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے ایک اور نو لکی پتھر نیلم لکی رنگ نیلا حاکم سیارہ زہرہ انصر ہوا اور آپ کا لکے دن جمعہ ہے بوس املا یعنی کے ورکو آج آپ ان منصوبوں پر غور کریں جن پر آپ سب سے زیادہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس پر بھی سوچنا ہوگا کہ آپ اپنے تخلیقی کاموں میں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک حیرت انگیز عمل ہے آپ کسی خاص تقریم میں شرکت کے دوران تنہا لوگوں کی محبت پروان چڑھنے کا بھی امکان ہے یعنی نئے تعلقات پیدا ہوں گے آج آپ کو اپنے چھوٹے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا ان کی طرف سے آپ کو لا پروائی نہیں برتنی چاہیے ورنہ پریشانی لہک ہو سکتی ہے گھریلو خواتین کی اندرونے خانہ مصروفیت آج بڑھ سکتی ہیں آپ کا لکی نمبر ہے چار اور آٹھ لکی پتھر اکی کے یمانی لکی رنگ براؤن حاکم سیارہ اتارت انسر مٹی اور آپ کا لکی دن بودھ ہے